السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربک اللذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من الک اس نے انسان کو جمع ہوئے خونس کے لوتھلے سے پیدا کیا اقراب وربکل اکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اللذی اللما بالقلم وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اللما الانسان ما لم یالم اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سچ مجھ انسان تو یقیناً آپے سے باہر ہو جاتا ہے انرا اہل انرا اہستغنا اس بنا پہ کہ وہ خود کو بے پروہ سمجھتا ہے انہ الا رب کا رجعہ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے اور آیت اللذی ینہا کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے بھلا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقویٰ کا حکم دیتا ہو بھلا دیکھو تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے مو موڑتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا چیلنج بہتر گمراہ مکلدوں کو کہ تم مجھے کلمے کے تقاضے سمجھا دو سکھا دو اور اس کے مطابق اپنا عمل بتا دو تو مو مانگا انام دیا جائے گا اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی شیطان صفت لوگ موجود ہوتے ہیں جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں من الجنتی و الناس کا ذکری کیا ہے کہ انسانوں میں شیطان صفت لوگ اور وہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب میں نے ایسا علمی سوال کیا کہ جو انبیاء کا مشن تھا کلمہ لوگوں کو سمجھا دینا کلمے کے تقاضے سکھا دینا تو اس انبیائی مشن کو فیل کرنے کے لیے گمراہ مکلد شیطان صفت بن کر ظاہر ہو رہے ہیں اور جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم دین سکھاتے ہیں ہم دین بتاتے ہیں ہم اہلِ سنت ہیں ہم کلمے کی محنت کرتے ہیں اصل میں یہ کلمے کی محنت نہیں ہے اصل میں کلمہ بولنے سے کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کلمہِ توحید ہے نہیں کوئی بھی لفظ جس کا معنی نکلتا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں اب وہ کلمہ توحید بھی ہو سکتا ہے کلمہِ کفر بھی ہو سکتا ہے کلمہِ مغالطہ بھی ہو سکتا ہے تو کلمے کے تقاضے لوگ سیکھ جائیں گے تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ لوگ جنت کی حق دار بنیں گے جیسا کہ میں نے سوال کرنے کے ساتھ یہ حدیث بیان کیا تھا صحیح بخاری کی کہ وحب بن حنبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کلمہ لا الہ جنت کی کنجی نہیں تو آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن تم ایسی کنجی لاؤ جس کے دندانے ہو تو معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تب ہی جنت میں انسان جا پائے گا لیکن شیطان پوری کوشش کرے گا کہ پہلی چیز تو آپ کو کلمہ پڑھنے نہ دے دوسری چیز اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو آپ کو کلمے کے تقاضے پورے نہ کرنے دے اب میرا جو سوال تھا کہ کلمے کے تقاضے مجھے سمجھاؤ اور اس کے مطابق اپنے عمل بتاؤ اور مو مانگا انام لے جاؤ تو گمراہ مکلیت جو منل جنتی ونناس ہے انسانوں کے بھیس میں شیطان ہے وہ سمجھ گیا کہ ہماری پول کھل جائے گی وہ سمجھ گیا انہیں احساس ہو گیا شیطان کو بھی احساس ہو گیا کہ اگر لوگ کلمہ سمجھ گیا ہے اور اس کے مطابق عمل کر لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور میرا مشن انسانی مخلوق کو جہنم میں لے جانے والا فیل ہو جائے گا تو شیطان جیسے کوشش کرتا ہے کہ وہ کلمہ اگر پڑھ بھی لے تو وہ کوشش کرتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو ویسے ہی وہ کوشش پوری کرتا ہے کہ وہ تقاضوں کو سب سے پہلے جانے ہی نہیں کیونکہ آدمی پورا تو تب کرے گا جب وہ جانے گا جب جانے گا ہی نہیں تو اسے کیا معلوم کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اب دیکھئے اتنا پیارا علمی سوال تھا اور اس جماعت جو سو سال سے کلمہ کی محنت کر رہی یعنی کلمہ توہی جسے کلمہ سے مراد لوگ سمجھتے کلمہ یہ تو ہوئی جس کی محنت کر رہی ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے مقالطہ دے رہی ہے ان سے جب پوچھا گیا ہے سوال تو انہوں نے کیا بیڑا غرق کیا ہے کیا بیڑا غرق کیا ہے کیا بیڑا غرق کیا ہے بلکہ یہ جو میں نے ابھی آیتِ کریمہ تلاوات کی تھی قرآنِ مجید میں قرآنِ مجید سے تو اگر آپ اس آیتِ کریمہ کے ترجمے پر غور کریں گے اور آگے میں آپ چیز تفصیلات میں بتاتا جاؤں گا کہ یہ کلمہ کی دعوت دینے والے اسی آیتِ کریمہ پر فیڈ بیٹھتے ہیں لیکن آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو انور کباڑی اس کا نام میں کباڑی اس لیے بول رہا ہوں کہ دین میں اس کا دھندہ تو کباڑی ہے اب یہ دین ان کا کیسے کباڑا کرتا ہے دیکھئے میرا سوال کیا ہے کہ کلمہ کے تقاضے سمجھاؤ اب یہ جاہل مطلق کیا سمجھاتے ہیں آئیے سنیے ایمان لائے دے خدر کو بتا ہوں کو نماز روزہ حج چکار یہ سب سے علم تھا جاہل وہ ایمان کی تاریخ بتا ہے حلم کی نہیں میں کیا بھولا تو علم بول رہا میں کیا بھول رہا ہے علم ہونا چی علم کیا بھولا تو علم ہونا چی پہلی چیز تو علم ہے نا بینہ علم پر کیا کرے علم ہے تو بھول کو بتانا کیا علم تھا انہا فاروک رضی اللہ کلام اللہ کو سنا سامین سوال تھا کلمے کے تقاضے بتاؤ اور یہ انور جاہل مطلق قباری حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی زندگی کا وہ حصہ بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑا ہی نہیں تھا ان گدھوں کو ان گدھوں سے پوچھا گیا یہ پڑے لکھے گدھے کمس علی الحماری یہاں ملو اسفارہ اس میں آپ تاب صدی کی سب سے پہلا اس کے بعد عرفان چودری اس کے بعد علاؤدین ملک اور یہ چوتھا کمس علی الحماری یہاں ملو اسفارہ گھدھا آیا ہے انور کباری جس سے پوچھا گیا کلمے کے تقاضے بتاؤ تو یہ چاروں جاہل آزم جاہل مطلق تبلیگی جماعت کے تقاضے بتا رہے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا کلمے کے تقاضے بتاؤ تبلیگی جماعت کے تقاضے نہیں کہ تبلیگی جماعت میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑھتا ہو اس کے لیے پہلا کلمہ ہے پھر یہ ہے پھر وہ ہے تو ان جاہلوں کو سمجھتا نہیں یہ قیاسی ہے یہ شیطان ہے قیاس دیکھو میں پوچھا ہوں کلمے کے تقاضے بتاؤ یہ تبلیگی جماعت کے تقاضے بتا رہے ہیں اب بھلا بتاؤ کلمے کے تقاضے تبلیگی جماعت کے تقاضے میں کتنا زمینہ آسمان کا فرق ہے ان کی جہلت دیکھو اچھا اب کلمے کے تقاضے پوچھا تھا کہ کسی انسان کے تقاضے پوچھا تھا یہ حضرت عمر کی زندگی کا وہ حصہ نکال کے لائے ہے جب آپ حالت ایمان میں نہیں تھے اللہ کے نبی کو شہید کرنے جا رہے تھے تو تب کلمے کے تقاضے کا مطلب ہی کیا آتا ہے اس جاہل کو یہ نہیں سمجھ رہا ہے یہ یقین یقین بول رہا ہے اس کی بیوکوفی دیکھو یہ چار چار پڑے لکھے گدھے کیا بتا رہے ہیں کہ کلمے کا تقاضہ پہلے علم ہے ان جاہلوں کو حدیث تو سمجھتی نہیں کہ جس وحب بن حمبہ سے پوچھا گیا کہ کلمہ لائلہ جنت کی کنجی نہیں تو آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن جو اس کنجی کے دندانے لائے تو یہ کھلے گی یعنی ایک آدمی جب کلمہ پڑھ لے تو اب اس کو کلمے کے تقاضے پورے کرنا ہے کوفار سے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تو یقین سوال مسلمانوں سے ہے کفاروں سے نہیں کفاروں سے ہو تو پہلے بھائی پہلے یقین لے پہلے ایمان لے اس کے بعد تقاضے پورے ہوں گے پھر عمل ہوگا پھر چیزیں جاننا سمجھنا ضروری ہے لیکن یہ سوال علم والوں یعنی مسلمانوں سے ہے اب یہ تبلیغ جماعت یہ بتا رہی ہے یہ چاروں پڑھے لگے گھدے یہ بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اس لئے ہمیں پہلے یقین کی ضرورت ہے جانتا تھا کہ یہ جتنے مو کے موزور فیس بوک ووٹس اپ پہ پہ پھیلے ہوئے تبلیغی جماعت کے ان کو کوڑی کا علم نہیں ہوتا اور یہ لوگوں کو ایسے ہی گھمرا کرتے ہیں یہ دلائل سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں ثبوت مٹاتے ہیں دین سمجھنے نہیں دیتے ہیں منال جنتی و انناس شیطان صفت لوگ ہیں کہ دین سمجھنا ہے کلمے کے تقاضوں کو سمجھنا ہے اس کو سیکھنا اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو یہ اس کو سمجھنے کے بجائے اس سے پھر رہیں ارے کلمہ جس نے پڑا ہے اس سے پوچھا جا رہے ہیں انور کباری اگر تُو نے نہیں پڑا ہے تو تیرے لیے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے پھر دقاضے پورے ہوں گے تو پھر تُو اسی صورت میں صحیح ہے کہ پہلا یقین ہے لیکن صحابی کی جو حدیث اور میرا جو سوال ہے اور میرا جو چیلنج ہے وہ مسلمانوں سے ہے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اب یقین کی ضرورت نہیں ہے آپ کلمہ پڑھنے کے بعد علم کی ضرورت ہے علم کی ضرورت پڑھے لکے گدھو علم کی ضرورت اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو کلمہ سمجھنے نہ دے اگر وہ سمجھ جائیں گے عمل کریں گے جنت میں جائیں گے تو یہ گدھے ایسے بےوقفی کرتے ہیں تو حاضرین کلمہ کا پہلا تقاضہ علم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی کو علم حاصل کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضت علیہ کل مسلم کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے یقین کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا تقاضہ علم ہوگا اگر یقین کرنے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پہلا تقاضہ یقین ہوگا تو گویا اس نے جو یقین کیا تھا جو کلمہ پڑھا تھا جو ایمان لائے تھا اس کو اس میں شک تھا وہ آپ اس یقین کرنے لگا تو یہ ایسے گدھے جن پر کتابِ لدی ہے اور یہ حدیث تو سمجھ نہیں سکتے اس سے ثابت ہو آپ تاب صدی کی عرفان چودری علاو دن ملک انور کباری حدیث نہیں سمجھ پائے بخاری کی تو میری بات کہاں سے سمجھتے اور میرا چیلنج کہاں سے سمجھتے میرا چیلنج پھر سنو کلمہ کے تقاضے سمجھاؤ اور اس کے مطابق اپنے عمل بتاؤ تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ انور کباری نے تیویس منٹ کی آوڈیو میں صرف ٹائم بیسٹ کیا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں بہتر گمرا مکلن کہ ہم ہماری عوام کو کلمہ کے تقاضے سمجھاتے نہیں اس کے مطابق عمل کراتے نہیں تو جب کلمہ کے تقاضے سمجھائیں گے اور وہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ جب اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ حق جماعت اہلی حدیث کی طرف جائیں گے جنت میں جائیں گے تو شیطان کیا اس بات کو گوارہ کرے گا کہ لوگ کلمہ سمجھے اس کے مطابق عمل کریں نہیں تو جاہلو پہلے میری بات کو سنو سمجھو میرے مطالبے کو پھر پورا کرو اور آپ دیکھو گے بہتر گمرا فرقو کے عالم چاہے مولانا گم بن ہو چاہے واہد قریشی ہو چاہے حنیف رزوی قادری ہو پاکستان کا مناظر حسان قادری شرلنکہ کا فارو کلیم رزوی ہے مفتی اجمال شاعر رزا جو بھی ان کے بڑے بڑے آپ تاف صدی کی جتنے مو کے موزور ہیں جن کو قوڑی کا علم نہیں ہوتا جن کو کلمہ نہیں معلوم کلمہ کے تقاضے نہیں معلوم اس کے مطابق عمل نہیں معلوم وہ لوگوں کو ایسے اللو بناتے ہیں تو کلمہ کے تقاضے سمجھاؤ اور اس کے مطابق عمل بتاؤ تو یہ ایسے بڑے بڑائیں گے ایسے بڑے بڑائیں گے جیسے ان کا جن جھگ گیا جن باہر آ گیا جیسے کہ انواری قباری کے آپ نے تیویز منٹ کی آوڈیو میں حالت سنے ہیں وہ سمجھتا تھا کہ میں کلمہ کا ایک تقاضے بتاؤں گا ندیم پھر اس کو سمجھے گا اس پر سوال کرے گا تو اس کے خلاف اس کا عمل جائے گا اور جب اس کے خلاف جائے گا تو ثابت ہوگا کہ اس کا کلمہ درست نہیں اور پھر ندیم خان کا چیلنج ہے کہ کلمہ کے تقاضے تم بتاؤگے اور ہر تقاضے کے خلاف تمہارا عمل بتاؤں گا کہ تمہارا کلمہ درست نہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے